بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آتا ہے جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی مطرف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کرتوں گا میں ہم بھائی سب سے پہلے باپ کریں گے آج میں سب سے پہلے ایک چیز آپ پردیسی کو دکھانے چاہوں گا جیسے کہ آپ نے تھامنے لیل پر ایک چیز پڑھ لی ریال کا ریٹ نوے یا پھر ساٹھ ٹھیک ہے ہوگا کیا آنے والی دنوں میں کچھ معاملات اس طرف جا رہی ہیں اچھا ایک چیز ہے جی آج میں خبر پڑھ رہا تھا بقاعدہ یہ کنفرم نیوز ہے وزیراعظم امراض سے ایک ارب ڈالر کرز رول آور کرنے کی درخواست کریں گے یعنی کہ ایک ارب ڈالر کی درخواست کریں گے کہ ہم ایک کرز دی جائے امراض سے تو آپ ہم تمام پردیسی بھائی ہمیں گورنمنٹ سے چھوڑ دیں میں بات کرتا ہوں میں جب بندہ کسی سے ایک ہزار ریال دو ہزار ریال چار ہزار یا پانچ ہزار ریال کرز لیتا ہے ٹھیک ہے کسی ضرورت کے لیے وہاں پر لگاتا ہے اور تھوڑے بہت ہی در ادھر خرچ کر لیے تو جب بعد میں واپس کرنے ہے تو پھر کتنی تینشل بنتی ہے آپ کو پتا ہے نا چاہے ہم نے ایک ایک ہزار ریال کے واپس کریں یا دو دو ہزار ریال کر کے واپس کریں یعنی کہ اگر ہم نے دو تین منتھ میں وہ واپس کرنے ہیں تو دو تین منتھ وہ ہمیں بہت بھائی ہاتھ ایسے کر کے ایک خرچہ کرنا پڑے گا ایسے ہوتا ہے نا تو جب یہ بھائی کرز تو لے رہے ہیں بندہ یہ کرز تو لے رہے ہیں پاکستان خوش ہو رہا ہے پاکستان میں ترقی ہو رہی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کرز کے پیسے آ رہے ہیں تو یہ کرز واپس بھی تو کرنے ہیں اور جب واپس کرنے ہے تو اس ٹیم بھائی کیا بنے گا ابھی میں تفصیل میں کیا جاؤں گا ویڈیو خواب خواہ لمبی ہوتی جائے گی ہم ریڈ کے مطلق چلتے ہیں آپ نے تھم نیل پڑھ لیا ریال کا ریڈ نوے یا ساٹھ دیکھیں میں ایک چیز تمام پردیشوں کو بولوں گا اس وقت آپ تمام جانتے ہیں پاکستان میں پیٹرول سستہ ہو رہا ہے گیس سستی ہو رہی ہے ہاں بجلی سستی نہیں ہو رہی ہے یہ کنفرم ہے اور سولر سسٹم آپ کو پتا ہے کتنے سستہ ہو چکا ہے یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں سننے میں پاکستان میں مہنگائی کی شرک کام ہو رہی ہے لیکن ڈالر وہی پر رکھا ہوا ہے دو سو اٹھتر روپے پلس میں یا دو سو اٹھتر کے راؤن میں ٹھیک ہے جی اور ریال کا ریٹ بھائی آپ کو پتا ہے تہتر سے چوہتر کے راؤن میں چل رہا ہے آج کا جو ریٹ ہے آپ کو بتا رہا ہوں میں تو بات صرف کرنے کا بقصہ یہ ہے کہ ان یہ جو ہمارے اس وقت کنٹری میں پاکستان میں موجودہ حالات چاہ رہے ہیں خوشحالی والے ان جنوں میں یہ ریٹ ہے اگر خدا نہ خواستہ میں نہیں بولتا ایسا ہو اگر خدا نہ خواستہ آنے والے جنوں میں حالات مندی کے طرف جاتے ہیں اگر کرز وغیرہ ہمیں واپس کرنے پڑتے ہیں سارے تو ان کی کس طرح چاہے واپس کرنے پڑے تو اس ٹیم بھائی پھر ریٹ کا یا مہنگائی کا پاکستان میں کیا صورتیال ہوگی آپ اس چیز سے خود اندازہ کر لیں برحال میں یہ بولوں گا کہ ریال کا ریٹ ساتھ پر نہیں جائے گا یہ کنفرم ہے میرے نزدیک ستر پر بھی نہیں جائے گا ساتھ تو چھوڑ دیں آپ یہی بہتر تہہتر چوہتر کے اراؤنڈ میں رکے گا اور آنے والے دنوں میں ایک آدمانت کے اراؤنڈ میں اس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور اگر دوسری بات یہ کر لیں اس وقت بھی اگر پاکستانی مہنگائی کے حساب سے ہم ریال کی بات کریں نا تو ریال کا ریٹ اٹھتر سے اسی روپے کے اراؤنڈ میں ہونا چاہیے میرے نزدیک آپ کی اس کے مطلب کیا رائے ہے مجھے کمیٹ میں آپ اپنی رائے بھی ضرور بتائیے گا برحال ابھی چلتے ہیں بھائی ریٹ کے طرف اور مختلف بینکوں اوپن مارکیٹ میں ساڑھے تہہتر ہے آپ کو پتا ہے ریال کا ریٹ اور مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں سب سے پہلے میں انجاز بینک کی بات کروں گا انجاز بینک کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہہتر روپے سہنتیس پیسے شعور ہے اور دس سترہ ایٹھ سیل فیس ہوتی ہے ان کی اگر منی گرام سے آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو منی گرام کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہہتر روپے سیل فیسے ہے اور دس سترہ ایٹھ سیل ان کی بھی فیس ہوتی ہے ہم ویسٹر یونئر سے بھیجنا چاہیں تو ویسٹر یونئر آپ کو پتہ ریٹ اچھا دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ چھوٹے سے چھوٹے شہر میں ابھی ان کی شاہیں بن سکی ہیں آپ وہاں سے ایکسچینج بھی کروا سکتے ہیں اگر ویسٹر یونئر کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 42 پیسے اور 10-17-23 ان کی بھی فیس ہوتی ہے ہم تحویل راجی راجی بنکی اگر بات کریں تو ان کا جو آج کا ریٹ ہے 73 روپے 32 پیسے رہا اور 10-17 ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ بھائی سٹی سی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سٹی سی پی آج کا جو ریٹ دی رہا ہے وہ 73 روپے 33 پیسے دی رہا ہے اور 10-17 ان کی بھی فیس ہے اگر ہم بات کر لیں بھائی فوری بینک جزیرہ کی تو ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 73 روپے 38 پیسے ہے 10-17 اور 38 پیسے کے ساتھ آپ بھائی کوئی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں 73 روپے سوری تہتر روپے چھتیس پیسے ریٹ بے چھاریس بولنے والا تھا اگر آپ بھائی سوری فرینڈی کے طور پر جانا چاہتے ہیں تو فرینڈی کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہتر روپے بیالیس پیسے شہور ہے اور فیس وہی ہے جی دس ستنہ انٹیس ریال فیس اور مختلف بینکوں کے حساب سے میں نہیں آپ کو بتا دیا ہے میرے نزدیک آنے والے ایک آدمند کے راؤن بھی انشاءاللہ ریال میں اضافہ ہوگا باہی جو بندے یہ بولتے ہیں بھائی آپ پیشلے دو تیم مند سے یہی بولتے آ رکھے ہیں تو دو تیم مند سے آپ اس چیز کے اوپر بھی گور کر رہنا کریان میں بیس تیس پیسے کا اضافہ ہی ہوا ہے کم نہیں ہوا ہے